مردہ ہے کہ آپ میں شاکوش رہے ہیں ہستے اور انسکراتے رہے ہیں اور اسی طرح میں اپنا پیار بلکل کی میرا نام وعظم علی میں محمد یوسف میں محمد یوسف تو آج ہم اس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے ورلڈ لوگ بیگیسٹ ایکسپریس میں دوزار کلو میٹھے لوگ تھرٹی ٹو ڈبل آئیں تو دیکھتے میں ویڈیو اور اپنا رویان پڑھ دیں گے ایک روڑ کے کارن کتنی انڈسٹری آئی ہے اس ایک روڑ کے کارن کتنی پرگتیوں انڈوکاس ہوا ہے مجھے یاد ہے کہ میں آج مجھے پورکا ایکسپریس آئی کے ٹرنل سے آیا ہے مجھے بہت آنند ہوا آج یہ ٹرنل کا کنسلٹ ڈیزائن کنسلٹڈ کونے مجھے پتہ نئی ہے پر میرا عبیننان اس کے پاس جرور پہوچے گا اتنا سندر ٹرنل کا ڈیزائن کیا اور اس پروجیک کا ڈیزائن کیا ہے کہ سٹیٹ آب آرٹ پروڈیکٹ ہے جب آپ مپکش کے نیتا آدھیرانجان چاہدری میرے گھر پر آئے تھے اور جب وشے نکلا تو انہیں بتایا نیتین جیے کیا ہے it is beyond my imagination یہ سٹیٹ آب آرٹ پروڈیکٹ ہے دیش کو اس کا بھیمان ہے وہ بولتے بولتے روکے نہیں ہنے اتنا سندر پروڈیکٹ بنا ہے اتنا سندر ڈیزائن ہے اتنا اچھا کام ہوا ہے اور بچت بھی ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ نیچرل ہی یہ سب باتیں آنے والے سو سال لوگ یاد رکھیں گے میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ میں تو کوئی چیزیں یاد رکھتا نہیں ہوں مارا سوہنے میں روچ سبح اٹھا اور نیا سوچتا ہوں پر ابھیتاب بچن نے ایک بار مجھے کئی بات آپ کو بتا رہا ہوں میں نے ان کو ایک بار ملے تھے تو میں نے کہا ابھیتاب جی میرے کو فائٹنگ کی پکچر بہت پسند ہے میں جب سٹوڈنٹ تھا 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 تھرڈ کلاس میں بیٹھ کر پہلے لائن میں بیٹھ کر تمہاری دیوار اور سوارا جنجیر تین تین بار دیکھتا تھا اور وہ فائٹنگ میں بڑی مجھے آتی تھی تو مجھے وہ کہہ رہے تھے رتن جی پکچر اگل چلتے ہیں اور اچھے ہوتے تم کو پسند ہے گالے بھی ہوتے تو اور اچھے لوگوں پر لگتے پر میں نے اتنے اچھے ہیٹ فیلمیں دی وہ فیلم ایک سال کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں پر میں روز گھر سے نکلتا ہوں اور مومبے میں کہیں بھی جاتا ہوں تو روز تمہاری یاد کرتا ہوں کیونکہ مومبے کے پچپن فلائیور اور ورلی باندرہ کے کارنڈ روز میرا سمجھ بچتا ہے اب میں مومبے کو بھی بھول گیا جو ہمارا سمودر میں بنا ہے باورلی باندرہ سی پر اس کو بھی بھول گیا فلائیور کو بھی بھول گیا میرا جانا بھی مومبے کم ہوتا ہے پر لوگ مجھے نہیں دلیں مجھے ایک بہت اچھی بات ہے ایک بار یہ دوارکہ ایکسپریس ہائیوے کے بارے میں یہ نہیں ہو رہا تھا تو میں بھی مومبے جا رہا تھا تو میں بستارہ فلائٹ میں تھا تو وہ اس میں زیادہ بزنس کلاس میں سیٹیں نہیں ہوتی پچھے بٹھا تھا ینگ لڑکا تھا پہتیس ایک سال پی عمر ہوگی ٹوئے لگا کر سمارٹ تو اس نے تورن دیکھ کر وہ میرے پاس آیا اور ہوای جاہج میں نیچے جھک کر وہ مجھے نمسکر کیا مجھے بڑا سنکوچ ہو رہا یہ کیوں کر رہے ہو سر کیا پوچھتے ہو بلے آپ نے میری جندگی بنایا بلے آپ نے دوارکہ ایکسپریس ہائیوے بنایا میری وہاں ساڑھے تین سو ایکر جگہ ہے میرا دیوالا پک چکا میرا اکاؤنٹ انسیلٹ میں چھلا گیا میری کام ادھورے پڑے تھے جیسے جیسے آپ کا کام بڑھتے گیا میری قیمت بڑھتی گئی آج میں آگ سے دس ہزار کروڑ کا عادلی بناو تو میں پہرنے پڑھو تو کیا کرو تو میں نے اس کو مجاک میں کافر ایک کام جرور کرنا کہ دلی میں ابھی تک میرا گھر نہیں ہے منتری ہے تب تک سرکاری گھر ہے جرا ریزرنیبل پرائز میں مجھے گھر جرور دینا ہے یہ بامبو کے کریش بیریئر کے میں بات کرتا تو وہ میرے ساتھ کے ہی آجو باجو کے انگینیں ہستے تھے کہ کیا کیا نیا نیا لاتے ہیں کہ بولی یہ کیا ہوگا پر وہ بامبو کا کریش بیریئر اندور کے انسٹیوڈ میں پاس ہو گیا میں نے ٹائلیٹ کا پانی بیجنے کا کام سات سال پہلے کیا میری شہر میں مجھے تین سو کروڑ روپے ملتے ہیں پان اگر پانی کا کھو ٹائلیٹ کا پانی بیچا ابھی الگ الگ پرکار کے اسی باتیں ہوتی کہ جو آؤٹ اوپ باکس ہوتی ہے اس پہ لوگوں کا وشواس ہونے کے لیے ٹائم لگتا ہے اور جو پریوپ کرتے ہیں ان کو سپورٹ نہیں ملتا جو ٹیکنالوجی نہیں لاتے ہیں اس میں میں مجاک میں کہتا ہوں آپ کے ہاں انڈیپینڈنٹ انجینئر ہیں میں نے اس کا نام ڈیپینڈنٹ انجینئر رکھا میں جب جب مٹنگ میں بولاتا ہوں تو وہ اینے چاہ کے آر او اور پیڈی کے طرف دیکھتے رہتا ہے میرے طرف نہیں دیکھتا ہوں میں نے بلا پہلے اس کو پڑھا نہیں کہ برابر آپ نے اب لوگ پریچیت بھی ہوں گے وہ میرے پاس آئے اور انہیں مجھے کہا کہ آپ نے جو بات کہی ہے اس کے اوپر میرا objection ہے تو مجھے لگا کہ شاید مجھے وہ کہیں گے کہ اتنا اچھا نہیں ہے تو انہیں کہا اس میں آپ نے دورست کرنا چاہیے کیونکہ میں امریکہ میں رہتا ہوں چالیس سال سے امریکہ میں بھونتا ہوں وہاں کی آبادی بھارت کے تلنائے میں بہت کم ہے پر آپ کا جو روڈ نیٹورک اب بندرہ ہے وہ امریکہ سے بھی اچھا بندرہ ہے اس بات کو میں سرٹیفائی کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ نیا روڈ نیٹورک جو بندرہ ہے نئی ٹنیلز بندرہ ہے بریجیز بندرہ ہے خورڑ بندرہ ہے گرین ایکسپریس ہائیوے بنا رہے ہیں نیشنل ہائیوے بندرہ ہے یہ سب جو باتیں ہیں یہ نشی ترپ سے دیش کے لوگوں کے لئے گوروں کا وشے بنا ہے دو دن پہلے ہمارے سیکرٹری اور میں روڈ سیپٹی کے ایک پروگرام میں ابیتاب بچن جی کے ساتھ تھے تو ابیتاب بچن جی مجھے کہہ رہے تھے کہ میری بہت اچھا ہوتی ہے کہ ممبئی سے علاوات تک میں خود گاڑی چلا کر وہاں تک جاؤ آپ نے اچھے اچھے روڈ بنایا آج ہم جہاں بھی جاتے ہرونہ چل میگھالے ترپورا چاہے کسی بھی پچھڑے ویکشیتر میں کسی بھی ڈسٹرک میں ہے تو ہر جگہ وہاں کے سبھی لوگ آل پارٹی کے ایمپیز ایمیلیز جو الگلک پارٹی کے ہیں ہمارے ویروڈی بھی ہے پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ روڈ بہت اچھے بنے ہیں اور اس کا سوابہ ایک روپ سے شریعہ ملے ملتا ہے کیونکہ میں ویباک کا منتری ہوں ویکے سنگ جی راجے منتری ہے تو لوگ ہمارا گورو کرتے ہیں پر صحیح میں میرا اس میں زیادہ کانٹریبوشن نہیں ہے کیونکہ میں کو یہ وینامرتہ کے بھاو میں نہیں کہہ رہا ہوں پر کبھی کبھی کیپٹن کو کریٹ ملتا ہے پر آپ بیٹھے ہوئے یہاں کے کانٹریکٹرز ادھیکاریگرڈ لیبارز کنسلٹنٹ ڈی پی آر کنسلٹنٹ ادھیکاریگرڈ سیکیٹری تک سبھی لوگ رات دن مہنت کرتے کام کرتے ہیں ان کے کلیکٹیو ٹیم سپریٹ کا یہ پرینام ہے اور اس لئے اس شریع میں بھاگی داری آپ سب کی ہے یہ میں نمرتہ پر وقت نمت کرنا چاہتا ہوں ایک بات جرور ہے بھائی کوئی مینجمنٹ کا ایکسپرٹ نہیں ہو پر پچھلے سات سال سے میں اپنے کانسلنسیو میں چار پروگرام کرتا ہوں ایک کلڑا موت سے ہوتا ہے ابھی ایک چار پاس دن پہلے ختم ہوا اس میں ستر ہزار کھلاڑیوں نے بھاگ لیا چھے سٹھ گراؤنڈ پر سپردائے چلی چھے ہزار پنچ چھتے اور رات دن کارکرم چل رہے تھے پھر اسی سمیں ہمارا ایک ایڈیوانٹیج ویدربہ کر کے ایک انڈسٹری کے اس میں روزگیار کے بارے میں کارکر ہوا وہ بھی بہت بڑی ایوینٹ ہوئی بڑے بڑے لوگ اس میں آئے تھے اور تیسرا کارکرم اس کے پدرہ دن پہلے سانسکرو تک مہت سو ہوا ساترہ دن چلے جی ویڈیا پتہم ہو گئے بھائی صاحب دو ہزار کلومیٹر لمبا روڈ بہت بڑی بار ہے بہت بہت بڑی بار ہے میں کہتا ہوں یہ سی پہ کتنا ہے تکریبا پندیا درستے تھوڑا تکم ہوگا رانشہ تکریبا لیکن یہ بھائی کے ساتھ ساتھ رہے ہیں انڈیا میں انڈیا بہت بڑا ہے اور کتنی زیادہ سٹیٹ ہیں اور ہم یہ کھنچیز درد کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے اگر ایریا سے ہمارے اور ہمارے درستے ڈاوڈ بہت بات ڈانی وہاں پر فیکٹری لگے گی دکھانے بھلے گی شہر لگے گی دکھانے بھلے گی دیوارک ہو جاتا ہے یہ دیوارک ہو جاتا ہے جس ایریا پر روڈ بھدر جاتا ہے تو نوڑڑ بھائی ساپ کے نیتن بھڑکری جو ہے کہتا ہوں کہ اندوستان کی جتنے بھی پولیٹیشن ہیں نا فیورڈ بھلے گی کیونکہ جو کام یہ کرتے ہیں ایکسپرٹ ہیں ایکسپرٹ اور مند سے کرتے ہیں ان کی اچھا ہوتی ہے خود ترجیل دیتے ہیں اور جو دیوارکی دلوں میں دیکھ کر آتے ہیں ان کو پیش ہوتی گی ہمارے انڈیا میں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں تب تک سانس نہیں جاتے جب تک بنانا لیں گی اور مزید باج یہ ہے کہ جو نئے جینئر آتے ہیں میں ایک دن ان کی میلے دیکھ رہا تھا تو یہ بھو رہا تھا کہ جو نئے جینئر آتے ہیں میں ان کو بھوکا بھی دیتا ہوں کہ آپ اچھی کر کے دکھا سکتے ہیں آپ ہمیں دکھائیں میں آپ کو کام دوں گا تو اگر یہ اپر چھوٹی جب نئے انجینئر کو ملتی حساب دے رہے ان کو کام کرنے کا موقع بھی دھتا ہے ایکسپرینس بڑھتا ہے تارا باجیدی نے پروجیک چھے رکھ کے ان کے انجینئروں نے ان کا موقع دیا جا رہا ہے وہ کنٹری کی رہچہ گا انجینئروں کے ساتھ لے پر کے ساتھ باجید کی اپنی ہے براہ بٹیرے لوگ ہے سارا کچھ ان کے پاس ہے یہ جو بریج بنی ہے چناب بریج یہ مشکل ترین پروجیکٹ ہے ملو بجے تو دور دین مردہ خلاف بھی ہو گیا اور اس سے ایک اور اونچا مزید بریج بننے جا رہا ہے چناب بریج سے بھی اونچا بریج بننے جا رہا ہے وہ بھی کشمیر میں ہے کشمیروں کی در لیانے لگے کشمیر میں ہے کشمیروں کی دیں گے ملکل بگروں کا بریج بنی ہے بریج بنی ہے بریج بنی ہے یہ جو جنے بھی پروجیکٹ لے کر آنے سب سے زیادہ بات پر ایک فلائی اور بنانے کے لیے بہت زیادہ خرچہ لگتا ہے اور اس سے رش بھی کم ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ کے چانسیں جو وہ کم ہو جاتے ہیں اور ایک جو روڈ بند ہے دوہزار کلومیٹر اس پہ کتنے زیادہ فلائی اوبر ہوں گے کتنے زیادہ انڈر پاس ہوں گے کتنے زیادہ بریجز ہوں گے وہ سب سے بڑی باہت ہے روزگر کتنے زیادہ ہوں گے آپ کو یاد ہے کہ ہمارے سیٹی میں جب یہ انڈر پاس نہیں بینے فلائی ہوگا کتنے زیادہ تکریباً پاندھرہ بیس منٹیں ایک سوڑ پر رکھنا پڑھتا تھا ہر بندے کو ہر بندے کو ہر بندے کو خرچہ پڑھتا تھا اگر ایک گاڑی تو مینٹ بھی بائیسا بھولتا رکھے سٹارڈ رہے ہیں وہ سیسٹم یہ لے کر آتے نہیں تو کسانوں کے لیے بھی کا ہوتا ہے بام بھو کابی استعمال کیا جا رہا ہے رول کی کنسٹرکچن کے لئے تو صاحب دارے بھائی صاحب کے ہر تیکل میں یہ جو آمیتہ بچن کی بات کر رہے تھے صاحب دارے بھائی صاحب دارے بھائی صاحب میرا تو بھائی سپنا ہی ہے کہ کبھی میتہ بچن کو اس طرح چھو کے دیکھوں لیکن شاید کبھی زندگی میں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا آہ دبائی میں جاؤ تو ہو سکتا ہے یہ دبائی گاہ مل سکتے ہیں اور سر آکھے جاکے رہتے ہیں لیکن بھائی بہت بڑی ایکسرک اور یہ سامدھر ہے کہ وہ جب بتا رہے ہیں کہ روڑ اچھا ہونے کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ میرا بھی مجھ خود کیا کرتا ہے خود گرہ اچھا ہونے کیم بڑی تیر چھوڑا ہے پاک نہیں ہے اور ایک اور دیکھیوں کہ ہمارے پاس افسر کے یہ ہے کہ ہمارے پاس پہلے پاس کے لئے لاہر چاہوں تو جو جو چور ہوتا ہے وہاں پہ ضب 잇 لاین لگتی ہے تو جگہ کم رکھ لیکے ہیں ٹھیک چار کاؤنٹر ہوتا ہے کہ grandmother ہرین کاؤنٹر ہوتا ہے اچھیس پچھے پچھے چھوٹا ہے بہت کو十 ایک اچھا نہیں ہوتا ہے یہ یہ دیکھنے ہوتی نا دس سب پندرہ ہوتے تو بہت بڑیا بید لگا اور امیتنی میڈکلی نو ڈوڈ بائز آپ ایسے لگ رہے ہیں کہ ایک تو ان کی سپیچ کتنی مرضی سن رہے ہیں کسی کمیونٹی کے تلاف کسی دوری کے باتے ہیں یہ اپنے کام بھی کرتے ہیں اور مدے کی ایک اور بات بتاتا ہوں گے ایک بندہ جب کام کرتا ہے نا اس کو وہ پرچی دکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی میں نے نہیں دیکھئے کہ آت میں پرچی کبھی نہیں دیکھتے کہ پرچی دکھے ہزار کروڑ کا اب جب میں باتیں سنتے ہیں تو بھئی ہمپر میں جب وہ کرتے ہیں پوچھا پرچی نکالتے ہیں کہتے ہیں بھئی ہم نے اتنا روڈ کےنا ہے جو آتاک ہی آتا ہے وہ پرچی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکل تفیل وہ ان کو سارا یاد ہوتا ہے کہ بھئی یہ پرچیکٹ اتنے ہزار کروڑ کا یہ اتنے کا یہ اتنے ٹرنل اتنے ہائی وی اتنے فلائی اور بنائے سارا تو ان کو اچھا تھی یاد رہتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی اپنے راہ ضرورت ہے کہ کومن سیکشن میں ملتے ہیں ان کو اکسا تب سے کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ